بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ابھی ابھی ایک خبر آئی ہے جو امریکی نیوز ایجنسی اے پی نے شائع کی ہے اس کے مطابق معروف متنازع مصنف سلمان رشدی کو سٹیج پر کسی نوجوان نے حملے کا نشانہ بنایا ہے یہ سلمان رشدی وہ شخص ہے جس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کتاب سیٹنیک ورسز لکھ کر عربوں مسلمانوں کی دل آزاری کا رکھی ہے آج اسے نیوزیار کی ایک یونیورسٹی نے بلاسمی اللہ پر لیکچر کے لیے بلائے ہوا تھا جس میں جیسے ہی اس کا تعرف کروایا جا رہا تھا تو ایک نوجوان جس کا نام شتوکر بتایا جا رہا ہے اس نے پہلے مکوں سے حملہ کیا اور پھر اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا جس سے سلمان رشدی شدید زخمی ہو گیا جبکہ اس نوجوان کو حراست میں لے لیا گیا ہے خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایرانی حکومت یا ایران کے لوگ ہو سکتے ہیں کیونکہ ایران کے مذہبی رہنما اور ایران کے انقلاب کے امام آیت اللہ خمینی نے اس وقت سلمان رشدی کے قتل پر انعام مقرر کیا تھا جب انیس سو اٹھاسی میں یہ کتاب پہلی بار منظر عام پر آئی تھی اس کے بعد ایک ایرانی انجیو نے اس انعام میں اضافہ کر دیا تھا جبکہ دوہزار بارہ نے سلمان رشدی نے ایک لیٹر جاری کیا تھا جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ فتوہ ہے اس بات کا کہ لوگ ان کے خلاف انعام لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے مگر آج ان پر حملہ ہوا ہے اور اس میں وہ شدید زخمی بھی ہوئے ہیں عربوں مسلمانوں کی دلازاری کرنے والے اس شخص کی برطانیہ اور امریکہ میں آزادانہ نقل و حرکت یقیناً مسلمانوں کے خلاف جذبات بھڑکانے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اب تک کے لیے اتنا ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ